رات اتنا گہرا ہے کہ سو لشکرِ بدر کو بھی ننگل سکتا ہے ضرورت چارہ جوئی کی ہے پہلے تدبیر پھر شمشیر ہے کیا سمجھتے ہو لوگ کس کی بیعت کریں گے خلیفہ کے قدل کے بعد حجاز والی عیسی حدوں کے تلاش میں تھے جو خونِ خلیفہ سے آلودہ نہ ہو لہٰذا وہ علی کے ہاتھ تھے جنہوں نے خلیفہ کا دفعہ کیا تو علی اب خلیفہ ہے تم چالاک اور ہشیار سردار ہو یقین کرتے ہو کہ بلوائی علی کی ذلفقار کا مقابلہ کر سکتے ہیں علی ہی نے محسرہ توڑ کر پیاسے خلیفہ تک پانی بھی پہنچایا ستارِ آج کل ہماری قسمت کے گرد چکر لگا رہے ہیں خون خواہی کیلئے تو خون بہایا جاتا ہے اس بوڑے اور ناتوان آدمی کا خون بہایا گیا ہے کہ جس پر لکڑی اور پتھر کی آنکھیں بھی گریہ کر رہی ہیں علم بناو اس کا ہر جگہ ہر ممبر پر کوچھا وہ بازار میں لے کر جاؤ آج کے بعد یہی سرخ اور سفید قمیس ہمارے لشکر کا علم ہوگا مرسیہ خانی برپا کرو نومان جی امیر سنو فورا فلسطین قاسد روانہ کرو اور عمر آس کو پیغام دو کہ اگر اس کے ہاتھ میں پانی کا قاسا بھی ہو تو رکھ دے اور فورا شام پہنچے میں کام پھر ٹھا ہی بر جار جی بیر ٹھا ہی براہوری موسیقی موسیقی خوش آمدید عمر خوش آمدید سلام ہو خاندان امیہ کے ہرے بھرے چمن پر آبا یزید شداد کی جنت سے کم نہیں ہے دیواروں کے کان نہ ہو تو جرت کروں کہ تم نمرود سے کم نہیں ہو اگر تم انا ربکم الاعلا کا دعوہ کرو تو سب سے پہلے سجدہ میں کروں گا پھلال میں ایک معذول امیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوں عمر جب تک علی کی ذلفخار شام نہ آ جائے میں امیری کر سکتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد کیا کروں گے حکومت سے پہلے تجارت کرتے تھے تو بلبلے حجاز لے جاؤ گے یا فولاد بلبلے کیوں فولاد لے کے جائیں گے سمجھ گیا سمجھ گیا تمہارا مقصد سمجھ گیا سچ میں تمہاری ماہندہ نابغہ تھی تم بھی نابغہ کے فرسند ہو تمہارا بھائی ہوں اب رہنے دو قصد علی کی کوئی خبر ہے آیا نہیں آیا آیا تھا جریر نام کا تھا امیری شام بھی آیا تھا لیکن شامیوں نے اسے شام کے دروازے ہی سے بھگا دیا مجھے پتا تھا یہ شخص کبھی معاملہ نہیں کرے گا ہمارے دوست کے خون بھرے کرتے کا کیا ہوا وہ اپنی جگہ ایک کعبہ ہے شامی بڑی تڑپ کے ساتھ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں چار کعبہ ہیں اور خلیفہ بھی چار ایک خلیفہ سرخونٹ پر سوار دوسرا خون بھرا کرتا اٹھائے گھر میں پیکار تیسرے کے ہاتھوں میں دو دمز الفقار او چوتھا کعبہ سنگ و خاک کی بس بنی ایک دیوار اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ تم ابرہا اور ابابیل کی قصے پر یقین رکھتے ہو ختم رسول کے موجزے پر اعتراض نہ کرو حمر اس مقدس نمہ عوام کے سامنے ہماری حقیقت کھل جائے گی میری دستار کو مچ ہو عقل ہے میری اس میں ٹھے رو ٹھے رو سب سے مضبوط قلعہ وہی ہے جس کی اوچائی پر خون بھرا کرتہ لہرہا رہا ہو ذلفقار علی کو معمولی مت سمجھو عمر وطھے خیبر بھی یاد رکھو ہمارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس سے ذلفقار کا توڑ کیا جا جہلِ جماعت سے جہالت ذلفقار بھی کیا کر لے گی دیکھ لیا کہ لوگوں کی جہالت نے برصہاب اور از ذلفقار کو علی کی غریب خانے کی دیوار پر لٹکا دیا اور ہاتھ میں بیل چتھ ہوا دیا یہ کالی کا لوٹی کہیں میری بات تو نہیں سمجھتی کھل کے بات کرو عمر اس محل کی دیواروں سے کوئی چیز پار نہیں ہوتی جاؤ ام المومنین آئے شاہ سب سے بڑی مخالف تھی خلیفہ کی آج اسی خلیفہ کے خونخواہی کے لیے انہی جاہلوں سے ایک لشکر تیار کر لیا دیکھ رہے ہو آبا یزی یہ عوام صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں نہیں مانتے تو شرط لگا لو بتاؤ کس پر شرط لگاؤ گی حکومت فلسطین لگاؤ شرط بنی مچھلی بڑی لذیذ غزہ ہے ممبر پہ جا کے جتنی آیات و حدیث مظلوم کی حمایت اور اس کے انتقام کے بارے میں یاد ہو لوگوں کو بار بار سناو تھوڑا چہرے پیغم تاری کرو کم کھایا کرو تاری کو کنگی بھی نہ کرو اور سونا بھی کم کر دو تاکہ آنکھیں ورم کر جائیں تم جانتے ہو میں اپنے پیٹ پر سلم نہیں کرتا ابا جزید خلیفہ بننا آسان تھوڑی ہے پاپر دلنے بڑتے ہیں